برسی چلی جا رہی ہے اور آج اس چھمکہ کے بڑھنے کی وجہ سے ہماری جمیر کا پی اچ مان بہت ڈاؤن ہے در آٹھ پرٹیک پی اچ مان ہے یعنی جمیر ہماری بیمار ہوتی جا رہی ہے اور یہ اس کی بہت کمپیر ہے گورنمنٹ اوفیڈیا بھارہ سرکار کا ایک سروے ہوا ہے ابھی جمدی میں انہوں نے بولا ہے کہ اگلے مارکر آٹھ سے دس سال تک اگر کسان اسی طریقے سے کھیتوں میں ڈی اے پی یونیا ڈالے گا تو اس کے آنے والی جو پیڑی ہوگی سائد اس میں سے گہوں یا جو بھی آپ پسند نکالتے ہو وہ پیدا نہیں کر پائے گی جمیر بنجر بھوشت ہونا شروع ہو جائیں گی اور یہ اس کی بہت کتنہ ہوگی کیونکہ اگر جمیر بنجر ہوتی ہے اور جن سنگیہ کے گھنٹ پہ تو مارا ماری پھیلے گی چیدی سی بات ہے مارا ماری پھیلے گی اور پریشتی سائٹ کی دیر کی وجہ سے یہ اس تھیلی نہ ہو اسی لیے آج ہاں چیہ بھی محیم لے کے آپ کے بیچ میں آئیں جس سے آپ کی کھیتی صحیح رہے یہ بند نہیں کر آتے ہیں اس کی وجہ سے آواز میں پروبلم آتے ہیں نہیں صحیح آئے گی وہ اس کی وجہ سے ہاں ہاں اچھا ہی کو ہے کیا ہی کو دیکھو دیکھو ہی کو بند ہے بھولتی ہے تھوڑی اسی پر آپ تھوڑا دھیان سے دیکھو جب میں یہاں سے بولنا ہوں تو آبات بھول کے آپ کے پاس پہنچے گی تو پکڑنا اس کو جو کام کی ہو باقی چھوڑ دے رہا ہوں ٹھیک ہے صاحب تو اب میں یہی بات بتانا تھا پہلے وچار کرتے ہیں کہ کیمیکل کے فائدے کیا ہیں ہم نے ڈالا کیوں سمجھنا ضروری ہے کیونکہ کسان نے آج تک ہوتا کہ اتنا بھولا پرانی ہے کسان سب سے سجن وقتی ہوتا ہے وہ سوچتا کم ہے کرتا زیادہ ہے اسی لئے وہ کام بھی زیادہ کرتا ہے استطیع اچھی نہیں ہے سمجھ رہے ہو یعنی کہ دوسرے آدمی نے جو بھی کھیتی میں بھو دیا مان لو ایک نئی فصل آپ بھو دیتے ہو آج اپنے کھیتوں میں کچھ بھی میں بولتا ہوں سورج مخی بھو دو اپنے گاؤں میں تو یہاں دیکھ کر لوگ بدلتے ہیں اپنا دماغ نہیں لگاتے اور اس سورج مخی کو بیچ دیا آپ نے پکنے پہ اور ریٹ ملکیں ٹھیک تھا اچھے والے تو اگلی وال کو آپ کو کہنی کہ جو تریپڑے گی پورے گاؤں میں سورج مخی کھڑے دیکھیں کہ آپ کو ہاں یا نا مطلب کسان کرتا کیا ہے کہ اسی میں سب کچھ بچتا ہے اسی کو کرنا جو اس نے کرنا باقی سوچنا ویچارنا اپنا دماغ لگانا نہیں ہے اسی لئے لوگ زیادہ پریشان ہیں جو کام کر رہے ہیں اس کو یہ نہیں سوچتے کہ اس سے فائدہ کیا ہے نقصان کیا کیا کرنا کیا نہیں کرنا آن لی دیکھ کر کام کرتے ہیں کسان بھولا ہے سجل ہے اس کا فائدہ ہمیشہ اٹھاتے رہے لوگ اور اسی لئے میں بتا رہا ہوں کہ آج کسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم پریشتی سائٹ کی کھیپی کر رہے تھے تو اس سے فائدے کیا ہوئے تو میں تھوڑے سے فائدے جانتا ہوں ان کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے ہم نے ڈی ای پی یو لیا ڈالا کیوں تھا بتا سکتے ہو پیداوار بڑھانے کے لئے آپ کو کیا لگتا پیداوار بڑھی بڑھتی ہے کیا دیکھو ابھی میں ایک ریشو بتاتا ہوں آپ کو یو پی کا آگرہ سنا ہے